بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ٹو کلاس آج ہم یونٹ نمبر ون دا کرکٹ کی ایکسرسائز کریں گے اوکے سب سے پہلے ہمارے پاس ہیں اورل کمیونکیشن زبانی بات چیز ہم کریں گے لینڈنگ دا ساؤنڈ ساؤنڈ کو لرنڈ کرنا سیکھنا انیشیل اینڈ فائنل ساؤنڈ آف لیٹرز بیٹا انیشیل جو ہوتا ہے وہ اس کی سٹارٹنگ ساؤنڈ ہوتا ہے کسی بھی لیٹر کی کسی بھی ورڈ کی سٹارٹنگ ساؤنڈ کو انیشیل کہتے ہیں اور فائنل ساؤنڈ اس کی لاسٹ پہ جو ساؤنڈ آئے گی جب وہ ورڈ ختم ہو جائے گا جو لاسٹ پہ ساؤنڈ ہوگی اس کو ہم کہتے ہیں فائنل ساؤنڈ اوکے سب سے پہلے ہم یہاں پر انیشیل ساؤنڈ دیکھیں گے انیشیل ساؤنڈ رین ر ا 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 رین اب اس میں انیشیل ساؤنڈ ر ٹھیک ہے اس کی رو ہے انیشیل سٹارٹنگ ساؤنڈ کو کہتے ہیں بگ بگ میں سٹارٹنگ ساؤنڈ کیا ہے اس کی ب ییس بگ پھر لیٹل لیٹل میں سٹارٹنگ ساؤنڈ انیشیل ساؤنڈ لیٹل ٹھیک ہے اب یہاں پر فائنل ساؤنڈ سکھیں فائنل ساؤنڈ جو ہوتی ہے جو لاسٹ پہ آئے گی گلیڈ ڈ یہ بگی اس کی فائنل ساؤنڈ ہے ب لیک چِرپ اوکے سی ا انیشیل ساؤنڈ آب آپ نے یہ پیکچر دیکھنی ہے یہ بھی پیکچر دیکھنی ہے ان کی انیشیل ساؤنڈ یعنی کہ سٹارٹنگ ساؤنڈ سے اس کو میچ کر دینا ہے اوکے یہ کیا بنا ہوئے ہیں ڈک ہے ڈک کی کیا ہے انیشیل ڈ کس سے میچ ہوگا یہ ڈ سے اوکے اس کو ہم ڈی سے میچ کر دیتے ہیں یہ یہ کیا بنا ہوئے بٹا فین فین کے کس سے سٹارٹنگ ساؤنڈ کیا ہے اس کی انیشل ساؤنڈ ف فین اس کو بھی ہم کر لیتے ہیں میچ کر لیتے ہیں یہ میچ ہو گیا اس کے بعد دیکھیں نمبر تھری پہ سی اینڈ میچ دے پکچر ویٹس فائنل لیڈر ساؤنڈ ہم نے کوئی سٹارٹنگ ساؤنڈ نہیں دیکھنی ان کی ہے فائنل جس پہ یہ ختم ہو رہے ہیں یہ کیا ہے کپ کپ میں اس کی پہ جہاں وہ لاسٹ ہاؤنڈ یہ ہم پی کو میچ کر دیں گے ساتھ اور یہ کیا ہے سن اس کی لاسٹ ن اینڈ سے یہ ہو گیا سمجھا گیا آپ کی اس کے بعد ہے لینڈنگ ٹو سپی میک افیو ورڈز یوزنگ اپ گیون ساؤنڈ یہ ساؤنڈ دی ہوئی ہیں ان سے ہم کچھ ورڈز بنائیں گے مہرا کیا ہے ف ف ف ف ف ف ف فین اوکے فین اور فیش فارمر فور ل سے بنائیں ل سے لیک لیڈی لانج لیف ایج سے کیا بنائیں گا ہن ہیڈ ہیڈ اوکے زی زی فور زو زی برا زیرو ہم یو فور یو سے یونیک یونیٹی یونیورسیٹی ہم بی بی سے بک ہم بک اور برگ یس بی بی بیگ بلون ہم جی سے گیٹ جی فور گیم ہم گیس گیفت گن آسے ریٹ ریڈ ریڈ ریڈیو دی بلیو وال وینڈو ووک ووٹر ایم پور مینگو 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 ایم پور ایم پھر آگیا فیش فین فادر فیلن فرین چلے آگے دیکھتے ہیں جی وچو نیکسٹ ہے ریڈنگ اینڈ کرٹیکل تھنک اکی ریڈنگ کومپریہنشن آنسر جیس اپنی پوئیٹ پڑی ہے اس کے ہم نے آنسر کرنے ریڈنگ نے کیا چاہایا تھا کیا کر رہا تھا پوئیٹ کے لیے چیپ تا سانگ ایک سانگ چاہایا تھا اس نے اس کے بعد کیوں گیا تھا پوئیٹ کیوں گیا تھا بتائیں پوئیٹ 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 کھیلنے کے لیے پوئیٹ کیوں کھیلنے کے لیے چلیں آپ نوٹ بک پیپر کریں جیسے میں نے بتائیں اس کے نام آنسر لکھتے ٹھیک ہے چلیں بچہ ایسے آپ نوٹ بک پیپر کرنی ہے ڈیٹ لکھیں کلاس ورک ڈے اس کے آپ نہیں لکھنا what did the little bug chirped for the poet اس کا آنسر ہے the little bug chirped a song for the poet okay next question ہے why did the poet go for a walk the poet went out for a walk to play چلیں next دیکھتے ہیں بیٹا آج ہم دیکھیں گے ڈائیگراف کے بارے میں سکھیں گے read the given ڈائیگراف in initial and final position آپ initial position میں پڑھ چکے ہیں کون سی ہوتی ہے starting position شروع والی ٹھیک ہے ابتدائی اور final position last والی جس پیس word ختم ہوتا ہے okay چلیں پہلے یہ read میں اس box کو دیکھتے ہیں کیا کہہ رہے گے ڈائیگراف is a combination of two letters that makes a single sound okay ڈائیگراف جو ہوتا ہے یہ two letters جیسے ch sh ch ch ان کا combination ہوتا ہے ان کو ملا کے لکھا جاتا ہے لیکن ان کی sound ایک ہی ہوتی ہے ch 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 کہتے ہیں کہ یہ ہے کہ ہم لارسٹ پر لکھیں گے یہ لارسٹ پر ٹھ وخش زخش کچھ ریچ مچ ہو جیو اسے شیور سے فائنل پوزیشن سے جب آگیا ہے نمی لارسٹ پر لکھیں گے اس سے ایسے ورز بنایں گے کہ یہ لارسٹ پر اس کی فائنل ساؤنڈ آئے ایک چی ایچ رچ مچ ایسے سی وش پش ٹی ایچ سے بریت مال اکی اس کے بعد ہمارا ہے circle the words with digraph c h s h d h in initial position and tick the ones with these digraphs in final position circle the words with digraph آپ نے circle کرنے ہے جہاں initial میں آ رہے ہیں c h s h d h اور اس کے بعد circle آپ tick ان کو کریں گے جن میں digraph کی final position موجود ہے ch initial ہے انیشیل ہے تو اس کو ہم کیا کریں گے circle کریں گے یہ ہو گیا much m u c h much میں یہ starting میں ہے کہ last پہ انیشیل ہے یا final ہے final ہے تو final ہوگا اسے وہ کیا کہہ رہے ہیں کیا کرنے ہیں tick کرنا اس کو یہ ہم نے tick کر دیا shark shark اس کی انیشیل انیشیل کو ہم نے circle کرنا ہے اس کے بعد ہے brush brush ہاں جی final ہے yes final کو ہم نے tick کرنا ہے thin thin th یہ ہے انیشیل اس کے بعد with the یہ final ہے چلیں find more words with the diagram c h s h d h جی بیٹا کوئی word آپ کیسا ہے جس میں c h جاتا ہو chair yes chair تو ہوگا chair یہ اوپر دیا ہوگا ٹھیک ہے اس کے علاوہ c h سے کوئی ایسا جو آپ کے mind میں ہو chalk yes chalk اس کے بعد اس کے علاوہ s h سے shoe ہم اور t h سے three yes چلیں بچوں ہم نے کیا لکھا chalk shoes and think ڈیک ہے c h سے chalk s h سے shoes and t s think اس کے بعد read the lesson again fill in the blanks with the correct option آپ نے lesson کو دوبارہ دیکھنا ہے اس کے بعد آپ نے ان questions کی answer کرنی ہے fill in the blanks ہے آپ کی the poem the cricket is written by dash جی ابھی چار points کے نام دیا ہو ہیں آپ دیکھیں یہ کس نے لکھی ہے poem چلیں دیکھتے ہیں جی بیٹا یہ دیکھیں جب poem آپ پڑھتے ہیں poem کے last پر یہ marjorie bear rose یہ ہے ان کے poem انہوں نے write کی ہے کہا لکھا ہوا ان کا poem poem کا نام یہ سا marjorie bear rose اکی اب آپ اس کو blank میں لکھیں یا اسی کو tick کر دیں اگر آپ tick کر دیتے تب بھی ٹھیک ہے اور اگر یہ blank fill کر دیتے تب بھی ٹھیک ہے اگر next ہمارے پاس the point finds our dash while walking جب point وہاں پر walking کر رہا تھا اس کو کیا ملا تھا کیا دیکھ تھا بگ تھا آنٹ fly یا موت کیا تھا بگ تھا ہم اب بگ پہ tick کر دیں اس کے بعد ہے the little bug was to be a bug little bug کیا تھا sad تھا کہ وہ bug ہے angry تھا afraid تھا یا glad تھا خوش تھا یا اداست تھا ناراض تھا کیا تھا خوش تھا تو کیا کہیں گ glad yes اس کے بعد ہے little bug gave a little tuck to its dash اس نے little tuck کس 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 اس کی بات ہے language focus کس کس the given words with their meanings اب آپ چھوٹے س بچے انگلیش میں تو آپ سے شاید فورا یار نہیں ہوگا پہلے ہم ان کے meanings کو اردو میں یاد کریں اس کے بعد ہم اس کو انگلیش میں یاد کریں ٹھیک ہے first one is bug bug کہتے ہیں ایک کیڑے کو ایک کیڑا an insect chirp چہچہانا a short sharp sound made by some insects or birds into the lungs and sent out again اس کے بعد ہے بیٹا رائیمنگ ورڈز رائیمنگ ورڈز کیا ہوتا ہے یہاں دیکھیں ریڈ میں یہ بوکس کہ رائیمنگ ورڈز کیا ہیں رائیمنگ ورڈز have the same ending sound جن کی ending sound same ہو وہ رائیمنگ ورڈز ہوتے ہیں جیسے یہاں پر away play match the given rائیمنگ ورڈز آپ یہاں دیکھ رہے me fast their last their she ان میں سے کس کی sound کس ان دینوں کو ان دینوں سے میچ کر رہی ہے کس ending sound کس کی same ہو یہ کیا ہے me last their she me کی ساتھ کون سا میچ ہو رہے ہے me and she yes ان کو میچ کر یں last their کون is first and last and where their okay چلیں آگے دیکھتے ہیں ہاں جی بیٹا یہاں پر آپ کو ایک بیبی نظر آ رہے ہے اس کے parts of body look and read parts of body ان کے آپ نے parts of body یاد کر لی ہے پہلے اس کا ہے hand اس کے بعد elbow سپیلنگ ساتھ ہم یاد کریں گے hair eye ear teeth neck shoulder finger knee foot toes okay اب آپ نہیں کھڑے ہونا ہے کھڑے ہو کے آپ مجھے بتائیں گے یہ کیا ہے اپنے hand جب hand کا نام ہوں گی اپنے hand up کرنا ہے جب میں hair کو ٹچ ч کرنا ہے جب میں آئی کہ ہوں گ اپنے آئی کو کرنے ہوگی یہ ایکٹیوٹی ابھی پرفارم کریں گے پھر آگے چلتے ہیں چلیں بچے ایکٹیوٹی کے بعد ہم دیکھیں گے ایک ڈائلوگ دیا گیا ہے اس ڈائلوگ کی آپ نے پیکٹس کرنی ہے پہلے پڑھنا ہے دو بچے ہیں کاسم اور یاسر یہ آپ اسے بات چیت کر رہے ہیں اسلام علیکم آپ کیسے ہیں یاسر علیکم السلام میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں کاسم میں ٹھیک ہوں ایان یہ میرا چھوٹا بھائی ہے یاسر آپ کیسے ہیں یاسر نائس میٹ آپ سے مل کر بہت اچھا لگ آیان بھی کہہ رہا ہے نائس ٹو میٹ یو ٹو مجھے بھی آپ سے مل کر بہت اچھا لگ اچھا اس کے بعد ہم لرننگ تو سپیل ہیں کچھ ہم نے یہاں پر سپیلنگ یہاں کرنے ہے اور سائٹ ورز دیکھتے ہیں سائٹ ورز پہلے سیکھتے ہیں کیا ہے فر اچھا 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 رائد بلو اچھا اچھا چلتے ہیں اب ہمارے پاس یہاں پر انہیں دیا ہوا ہے چھوٹے چھوٹے اب آپ دیکھوں گے کتنے 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 تیز ہے رائد سائٹ ورز ان دی شیپ بوکس دی فیٹ اکی اب ہمارے پاس جو پیچھی سائٹ ورز تھے ہم نے دیکھنا ہے ان بوکس میں کون سے فٹ آتے ہیں کون سے ہیں جن کو ہمیں اوپر کر لکھنا ہوتا سکائی لیٹرز ہیں سکائی لیٹرز وہ ہوتے ہیں جن کو اوپر لکھتے ہیں جن دو درمیان میں آتے ہیں ہم گراس لیٹرز کہتے ہیں اور جو نیچے آتے ہیں ہم روٹ لیٹرز کہتے ہیں اوکی چیلنج آپ بتائیں مجھے پہلے بوکس میں کیا آئے گیا یہ ہے اس میں اوپر دو ہمارے دو لیٹرز وہ ہوں گے سکائی لیٹرز ہیں اوپر بی او یو ای بلو اوکی اس کے بعد نیکس باکس دیکھیں ایک نیچے دو چھوٹے اور ایک اوپر ٹھیک روٹ لیٹر گراس اور سکائی ہم بولے بولے ییس گوڈ یہاں پر گوڈ آئے گا جی ڈبل ڈی بوڈ اب دیکھیں جی ایک چھوٹا پھر اس کے بعد دیکھ اوپر پھر چھوٹے ہاں جی کیا آئے گا یہ about a b o u t اور لاسٹ پھر any a n y any اوکی اچھا اس کے بعد circle the correct spelling in each row اچھا بتائیں جی glad 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 کون تھا ٹھیک تھا glad پڑ چک ہے نا یہ والا اوکی اس کے بعد ہے اس کے بعد چیر 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 میں سپیرنگ یاد کیا ہوں تو فورن کر رہیں گی آپ شائنی 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 یہ والا بلیک بلیک کون سا یہ والا وینگ 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 یہ والا اوکی چلیں آگے چلتے ہیں گرامر میں گرامر میں کیا ہمارے پاس ناؤنز ناؤنز کہتے ہیں نیمنگ ورڈز کو پہلے ہم بوکس دیکھتے ہیں یہ اپنی بیٹا کاؤپیز لکھا لیں ان پہ ہم ڈیفینیشن لکھیں گے اور اس کو یاد کریں گے ناؤن کیا ہوتا ہے کسی بھی پرسن کا نیم یعنی پرسن شخص کسی بھی پلیس کا نیم کوئی بھی جگہ کسی بھی چیز کا نیم ہوگا اسے ہم کہیں ناؤن دنیا میں کوئی بھی ایسی چیز بیٹا نہیں ہے جس کا نام نہ ہو ہر چیز کا جو نام لیں گے تو وہ ہمارا ناؤن ہوگا اچھا اس کے بعد دیکھیں ایک بیٹا آپ نے یہاں سے نام پڑھنا اور اس کو میچ کر دین کہا ہے وہ چیز پہلا کیا بنا ہو ہے سن سن دھونے 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 یہ ہے اب اس کو میچ کر دیں گے چائل بچہ کہا نظر ہے یہ ہے چائل اس کے بعد برد برد تو کافی زیاد نظر آرہ ہے نا برد کسی ایک برد کے ساتھ میچ کر دیا ٹری درست ہاں جی ٹری کدھر ہے یہ بھی ٹری بھی دوتی ہیں یہ ہم نے ٹری کے ساتھ میچ کر دیا بول بول کہا ہے چلے ہم اس کو بول کے ساتھ کر دیتے آج کے لئے اتنا کافی ہے نیکس لیسن انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں ایک آس میں موسیقی موسیقی